دماغ میں بیٹھایا اور اسی کے مطابق آگے پھر تو میں نے اپنی زندگی گذاری تو امشاءاللہ یہی قرآن کی ایک عیق میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور جن کو آپ آگے بتائیں گے اور انہیں مان لیے سب کے لیے جہنی جہاد کا ذریعہ بند بات کیا سمجھائی ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز اور لی آردہ کی شان بیان کر رہے دیں پہلے بارے سے لے کر آخری بارے تک انہوں نے آپ کو پہنچا ہے کہ ہر بارے کے اندر اور لی آردہ کی شان بیان کر رہے دیں لیکن ذرا یہ تو پہچانوں کے بھلی کہتے ہیں میرا ذہن ادھر منتقل ہوا میں نے عزیز کس بات سمجھ کہ یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھلی کہتے کسی بھلی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا محبوب بندہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا مقردہ بندہ اللہ کے ہاں جس کو مقبولیت نصیب ہو جائے اللہ کے ہاں جس کو محبوبیت کا مقام میں جائے جو اللہ کا محبوب بن جائے اللہ کا محبوب بندہ اسے کہتے ہیں بھلی بھلی کسے کہتے ہیں بڑا مختصر اللہ کا مقبول بندہ اللہ کا مقردہ بندہ وہ ہے بھلی اور اس عیت نے بتا دیا بتا دیا کہ اللہ کے محبوب بندے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے اللہ کے محبوب بندے کا ذریعہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار جتنا کوئی زیادہ نبی علیہ السلام کا مقتبی فرمہ بردار ہوگا وہ اتنا زیادہ بھلیں اتنا مجھے درجے کا بھلی اور جتنا جتنا کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی غلامی سے نکلتا جائے گا آپ کی اعتبا فرمہ برداری سے دور ہوتا جائے گا سمجھو کہ وہ بھلی کے منظر سے دور ہو تو بھلی کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کا محبوب اللہ کا مقرر اللہ کا مقبول بندہ ہو جس کو اللہ تعالی نے اپنی ذرگاہ شرط قبولیت بخشا اللہ کا مقرب بندہ وہ بھلی اور اللہ کے مقرب بڑھنے کا اللہ کے محبوب بڑھنے کا اللہ کا مقبول بندہ بڑھنے کا طریقہ فتبعونی یو ہوگی حکوم اللہ ان خود نبیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری تعبیداری کا اللہ کے محبوب بندہ ہو یعنی تم بھلی بن جاؤ اسے لیے بڑا ایک پیالا شیر اللہ کا ہمیں صحیح پڑھنوں بڑا اچھا شیر ہے نقش قدام نبی نقش قدام نبی ہے سنت کے راستے نقش قدام نبی ہیں جنت کے راستے نقش قدام نبی ہیں شاید اس کا مطلب آپ نہیں سمجھے سبحان اللہ نبی پاک کے قدموں کے نقش نبی پاک کے قدموں کے نقش اب جو نبی پاک کے نقش قدم ان پر چند رہا ہے ان پر چند رہا ہے وہ کھاں پا رہا ہے نقش قدم نبی ہیں جنت کے راستے سبحان اللہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اور اللہ سے ملتا کون ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں خدا رسید اللہ اللہ تک پوچے آتے ہیں اللہ تک پہنچا آتے ہیں خدا رسیدہ اللہ تعالیٰ تا جو پہنچاتی ہے اللہ سے ملاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم محبوبیت مقبولیت کا درجہ جو چیز پاتی ہے وہ کیا ہے اتباع سنت اتباع سنت اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ کی سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کا بلی نہیں اللہ کا بلی نہیں اس لئے نبی سام نے فرمایا مان احبا سمنا بھی فکال احبان و مان احبانی کانا معیہ فر جن یہ حدیث تو یاد کرنے کے لائے مان احبا سنتی فکال احبانی مان احبانی کانا معیہ فر جن یہ حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کی محبت کے دعویدار تو بہت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار تو بہت ہے ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی محبت کے ایک نشانی بتائی ہے اپنی محبت کے ایک نشانی بتائی ہے ایک انامت بتائی ہے آپ بھی اپنے گھر کو پہچانتے ہیں تو کسی نشانی سے پہچانتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں تو شبد و صورت یہ نشانی ہے اس سے پہچانتے ہیں تو تیر کے پہچاننے کی کوئی نہ کوئی نشانی علامت ہوتے ہیں اس لئے کسی کے کوئی چیز گھوم ہو جائے اور کسی کو مل جائے ایک آدمی جاتا ہے جی میری چیز ہے وہ کہتا ہے نشانی اب اگر نشانی صحیح بتا دیں اس ہی کی ہے اس کو مل جائے گی اور اگر نشانی صحیح نہ بتا سکے اس کی ہوگی چیز نہیں دوسرا آگیا جی میری ایک گھڑی کو مل گئے آپ بھی کیا نشانی ہیں تو نشانی یہ کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم محبت محبت لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے محبت کی علامت بتائی فرمایا نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت آپ کی سنت کو اپنانا آپ کی سنت پر عمر کرنا آپ کی سنت کی پہ روی کرنا آپ کے نقش قدم پر جلنا آپ کی سنتوں کے ساتھ پیار کرنا یہ انامات ہے نبی پاک کی محبت اب اللہ کی محبت کو بھی دیکھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی دیکھا جائے گا تو محبتیں تو ہیں دو لیکن ان کا تقاضہ ایک اللہ کی محبت کا بھی دیکھا جائے گا قرآن نے بجائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی دیکھا جائے گا تو نبی پاک کی حدیث نے بتایا اللہ کی محبت کو دیکھو اللہ کی نبی کی محبت کو دیکھو تو اللہ کی محبت کا بھی دیکھا جائے گا نبی پاک کی محبت کا بھی دیکھا جائے گا اللہ کی محبت ہو اس کا تقادہ بھی یہی ہے فَتَّبِعُونِ نبی پاک کی اتباع کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے فرستادہ ہیں اللہ کے احکامات پہنچانے پانے ہیں اس لیے جن کو اللہ کے ساتھ محبت ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے قرآن کریم نے یہ بتایا اور حدیث نے بتا دیا مَنَ حَبَّ سُنَّتِ فَقَدَ حَبَّ نِي جس کو میرے ساتھ محبت ہے وہ میری سنت کی ساتھ محبت کرے وہ میری سنت کی پیرفی کرے وہ میری سنت کو اپنائے میری سنت راستے پر چلے میری سنت والے طریقوں پر چلے یہ ہے محبتِ نبی قُبِ رسولﷺ قُبِ رسولﷺ سبحان اللہ مل سکتی ہے کسی کو ولی کو ہی بن سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کا سچا گنام بن کر تو ولی بن سکتا ہے اور جو آکے گنامی میں پورا نہیں آتا وہ ولی نہیں بن سکتا مل سکتا ہے اب مجھے آپ بتائیں کہ ہو تو سینجر پہلائے تو پیر لیکن اس نے یہ داڑی نہیں رکھی ہوئی اس نے نبی پاک کی اتبا کی نہیں نبی پاک کی اتبا کی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک چھین یا نہیں چھین چھین داڑی چھین اور یہ داڑی ملوائے یا کٹوائے اتنی اتنی رکھتے ہیں جو نبی پاک کی داڑی مبارک تھی اس کی مطابق یہ داڑی نہ رکھیں آپ بتائیں کہ یہ ولی ہو سکتا ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے نہیں مرشد ہو سکتا ہے نہیں جو خود بھولنا ہوا ہے مرشد کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے بارے راستہ کس کا راستہ دنیا کا نہیں راستہ